بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنب سپیکر جنب سپیکر آج کی جو یہ مضمتی قرارداد ہے یہ پی ڈی ایم کا جو ایک مومنٹ بنی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور اس کے حوالے سے ایک تحریک پاکستان میں چلی ہے جس کے حوالے سے یہ کوئٹا والا کل کا ہمارا جلسہ یہ اس سیریز کا تیسرا جلسہ ہے اب اس کے بعد ملتان میں بھی جلسہ ہونا ہے شاور میں بھی جلسہ ہونا ہے لاہور میں بھی جلسہ ہونا ہے یہ ہو گیا اس کا پہلا فیز نیکسٹ فیز میں پھر ہم اس تحریک کی دوسری شکلوں کی طرف پی ڈی ایم کے قائدین بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور اس میں جائیں گے اب بہت ساری چیزوں کے مضمت کرنا باقی ہے دوستوں کے لیے اب جنب سپیکر یہاں پہ سیریز ہے سیریز آف دی جلسہ سیریز آف دی جلسہ تو جنب سپیکر اب جنب سپیکر اسی فلور پہ کچھ دن پہلے ہم نے یہاں پہ دو تحریکی التباہ پہ بیس کی ایک بلوچستان میں جو چیک پوسٹوں کے حوالے سے اور آیات پلوچ کی شہادت کے حوالے سے تھی دوسرا تحریکی التباہ یہاں پہ جس پہ سیر آسل بیس ہوئی تمام ممران تمام ساتھی بولے اس میں وہ تھا نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت اس کے برسی کا دن تھا چھبیس اگست کو اس پہ بیس ہوئی اور پچھلے دو سال ہم مسلسل یہاں پہ بیٹھ کے اس اسمبلی میں کئی کراردادوں پہ کئی تحریک کے التباہ پہ ہم نے بیس کی اب جنب سپیکر آتے ہیں ان جلسوں کے حوالے سے میرے دوست ازغر خان نے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان تمام جلسوں میں جو باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں کا حوالہ انہوں نے دیا میں اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ موزے زیوان کے ساتھ وقت کم ہے اب جنب سپیکر آتے ہیں اداروں کے خلاف ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں بات ہو رہی ہے یا یہ مومنٹ اداروں کے خلاف یا کسی مخصوص ادارے کے خلاف مومنٹ بنائی گئی ہے جنب والا کل کے جلسے میں بھی کل کے جلسے میں بھی ساتھیوں کو اعتراض تھا سب سے بڑا اعتراض موبین خان نے کہا دیکھیں جنب سپیکر میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں جو فطرت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں وہ تانہ بن جاتی ہیں معاشروں کے لئے اور افراد کے لئے ابھی موبین خان صاحب نے کہا کہ زیاہ لک کا بیٹا اگر اس وقت جرنل زیاہ لک وہ پاٹی نہ بانا تھا اگر اس وقت جرنل زیاہ لک مارشاللہ لگا کے آئین کو محتل نہ کرتا اگر اس وقت جرنل زیاہ لک دس سال تک متلک الانان بادشاہ کی حیثیت سے اس ملک پہ اور اس ملک کے اداروں پہ قبضہ نہ کرتا اگر اپنے حلف کی جو آئینی حلف ہے جرنل مشرف نے فوج جو اٹھا دی ہے اگر اس وقت جرنل زیاہ لک اپنے اس حلف کی پازداری کرتا اپنے اس حلف سے روح گردانی نہ کرتا اور پاکستان مسلم لیگ نون نہ بناتا آج مبین صاحب کو بھی یہ بات بری لگ رہی ہے کہ جرنل زیاہ لک کا بیٹا تو جناب والا یہی وہ کام ہے تو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر مبین صاحب نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ریپیٹ کیا جناب سپیکر یہی کام جرنل یایہ خان نے کیا انہوں نے پاکستان کی آئین کو توڑا پاکستان میں مارشاللہ لگایا یہی کام جرنل یایہ خان نے کیا یہ دوست سارے پولٹیکل دوست ہیں یہ بیٹے ہوئے یہ چسٹیفائی کر دیں ہمیں یہ دلیل کے ساتھ ہمیں سمجھا دیں کہ اس ملک کی آئین کو معدل کر کے مارشاللہ لگانا کیا یہ اس ملک کی بدنامی اس ملک کی بیزتی کا باعث نہیں بن دا کیا وہ چار تکاریف جلسوں میں وہ بدنامی کا باعث بنتی ہے کہ اس ملک کے ججز کو اس ملک کے سب سے اعلیٰ عدریہ کے ججز کو گرفتار کر کے گروں میں نظر بند کرنا سپریم کورٹ کو معتل کرنا جنب سپیکر صاحب وہ شامل ہے جنب سپیکر جنب سپیکر جن جن کو موقع نہیں ملا تھا کل کے جنب سپیکر یہ بات جنب سپیکر موبین بھائی یہ بات عضب کر دیں کروائی سے مائے بینیں ہم سب کی گروں مختصر کریں میں کسی اور کی ماں کی عزت نہیں کروں گا کوئی میرے ماں کی بھی عزت نہیں کرے میں کسی کی بین کی عزت نہیں کروں گا کوئی میری بین کی بھی عزت نہیں کرے مائے بینیں سب کے گروں ہمان نوستو ہمان نوستو تو جنب سپیکر جنب سپیکر مجھے نہیں کلو آ دے ہوئے جنب سپیکر میں عرض کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا جنب والا کہ سپریم کورٹ کی ججز کو گرفتار کر کے گھروں میں نظر بند کرنا یہ ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بنا کل کی تقریر میں جتنے بھی اکابرین تھے یا اس سے پہلے کی تقاریر آج کل جناب سپیکر سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو توڑ مرود کے پیش نہیں کیا جا سکتا جناب والا ان تمام تقاریر جو ملتان کا ہو کراچی کا ہو اور کل کوئی ٹھیک ہے عظیمشان جلسے کا ہو جناب والا اس میں سب نے کہا ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے ان سب نے کہا ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں جناب سپیکر ابھی تک تو شروع کیے جناب سپیکر جناب سپیکر ہمارے ساتھی خود جناب سپیکر جناب سپیکر ہمارے ساتھی خود میرے پاس آئے ہیں کہ ہم یہ تحریک لا رہے ہیں آتم کو زلیل کرو تاکہ انہوں نے ہمیں زلیل کیے جناب سپیکر یہ ہم سے ملکے آئے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ سے لائے ہیں تو جناب سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے کہا ہے تمام مکابرین نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج یہ ملک یہ آئے دائے کس طرح آؤوس نہیں چل سکتے ہیں ہاں البتہ البتہ پاپا جونز بیزا کی بات ضرور کی گئی ہے ان جلسوں میں جب اس لانی ہوتا ہے پاپا جونز بیزا کی بات ضرور کی گئی ہے ہم نے اس لانی ہوتا ہے اب کیا اب کیا اب کیا نئے بیار ایف بی آر کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ پاپا جونز والوں کو بلائے اور ان سے ریٹنز نے کہ نئے بار ایف بی آر کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس طرح شور میں نہیں ہے کہ پاپا جونز بیزا کے مالک کو بنا کر ان سے ریٹن مانگے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ برتی ہوتا ہے اور جرنل کے عودت آپ اپنے کمپلیٹ کریں پاپا جونز بیزا جیسے ادارے کا مالک بنتا ہے کیا یہ ان اداروں کو کس نے روکا ہے تو جناب والا میں سلیم کوسو کو جناب سپیکر سلیم کوسو کو میں اس ایوان میں میں اس کو اللہ کا واسطہ دے کر ان سے پوچھتا ہوں کہ دو ازار شور میں نہیں ہو سکتا ہے جناب آگا شاہد کو ووڑ دے رہے تھے تو سلیم کوسو کو سفید نبل کیبن کس کی تھی جو ان کو ان کے گھر سے اٹھا کے لے گئی میں ان کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں یا شور میں نہیں اٹھا اس کا ہوں نمٹا جاتے ہیں یہ اللہ کی قسم کہا کے بتا دیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جناب کیا جناب آگا جانتے ہیں جناب آگا جانتے ہیں جناب آگا میں ظہور کوسو سے پوچھتا ہوں کہ حیات بلوچ کو قتل کرنے والے وہ جائے سے میں ظہور بلوچ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں میں زہر کوسو کو حلف دے کے پنچے پوچھتا ہوں کہ حیات قلیچ کا قتل جائز ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کرنا کیا ہے یہ زرداد نمبر تیف منجور ہوئی ہماری نیلی ہے کہ اس کی اصلاح ہم نہیں کریں گے وہ شور میں نہیں ہوتا ہوئی آپ لوگوں نے شور کے ادھر سے شور مجلس برائے قوابیت انزبادکار و استقاق کی رپورٹ کا پیش کریں آپ لوگوں نے بولنے نہیں دیئے وہ منظور ہوئے نہیں آپ لوگوں نے اس پر باتیں نہیں دیا آپ لوگوں نے ان کو بات کرنیے گیا چہر میں پرسن برائے قوابیت انزبادکار استقاق کے مجلس کی رپورٹ جناب جابن علی ریکی صاحب کی تحریک استقاق نمبر تین کی بابت تحریک پیش کریں جابت تحریک پیش کریں نہیں آپ لوگ آپ لوگ بولنے لئے ہم شور کرنا ہوں میں نہیں ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں نے شور کے شور میں تو نہیں ہوتا وہ تو منظور ہو گیا آپ لوگ دوبارہ قرار دائیں آپ دوبارہ قرار دائیں آپ اپنی قرار دائیں آپ نے قرار دائیں جناب جناب زابر ریکی صاحب اپنا قرار دائیں استقاق نمبر تین پیش کریں آپ کا استقاق نمبر تین ہے آپ کا استقاق ہے آپ لوگ دوبارہ لائیں وہ تو ہو گیا آپ لوگ شور دیکھیں آپ لوگ انہیں بھی میرے بات نہیں مانا آپ لوگ انہیں بھی میرے بات نہیں مانا انہوں نے بھی نہیں مانا دیکھو دیکھیں دیکھیں اس پہ دیکھیں آپ لوگ اس پہ دوبارہ لائیں دوبارہ لائیں دوبارہ لائیں دوبارہ لائیں استقاق کمیٹی پیش گئے یا آپ لوگ انہوں نے شور کیا انہوں نے شور کیا میں کیا کرتا تیریک پیش کرنا ہے مجلس قائمہ کی اتفاقیہ خالی اسامی کی اوپورک کیا جانا آپ لائیں آپ لائیں آپ لوگ دوبارہ لائیں اس کو کیوں کیونکہ شور بہت زیادہ ہے آپ لائیں آپ نے بھی لیک کی ہے آپ لائیں آپ جانا آپ لائیں آپ لائیں موسیقا